قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ سے مراد یومِ مَوْعُودِ یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے یومِ مَوْعُودِ سے مراد یومِ آخرت ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ اللہ تعالیٰ یہاں بھی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں یومِ مَوْعُودِ کی قسم کھا رہا ہے یعنی آخرت کی وعدہ والے دن کی وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ اللہ تعالیٰ شاہد کی قسم کھا رہا ہے شاہد سے مراد اللہ حکی scope ثم نے کہا جمعہ کا دن ہے وَمَشْهُود اور مشہود کے دن کی قسم کھا رہا ہے مشہود سے مراد یہاں میران عرفہ ہے شاہد کا اور مشہود کا معنا بھی بتا دیں شاہد کا مطلب شہادت دینے والا جو شہادت دے گا جو گواہی دینے والا اور مشہود مطلب جس کی گواہی دی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے شاہد اور مشہود کی قسم کھائی اور اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا یہ اس چیز کی عظمت کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمتوں والا ہے وہ عظمت والی چیز کی ہی قسم کھائے گا تو یوم عرفہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں